دنیا بھر کی اکانومیز یا جی ٹی بی کی اگر بات کریں تو ڈاؤن فال کا شکار رہی ہیں اور اب تک اس طریقے سے گروت کی طرف نہیں جا پا رہی ہیں لیکن انڈیا اس طرح میں ایک ایسا کنٹری ہے جس کی جی ٹی بھی دنیا بھر میں سب سے تیزی سے گروت کی طرف جا رہی ہے بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کمپنیز نے بڑی بڑی آرنیزیشنز نے اپنی پریڈکشن کی کہ انڈیا اس لیول تک اپنا گروت کر پائے گا اس لیول تک گروت کر پائے گا لیکن سیون پوائنٹ سیکس پرسنٹ فنانشل ایئر ٹونٹی ٹونٹی ٹری اور ٹونٹی 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 فور کے اگر گراف کی بات کریں تو انہوں نے گروت کی ہے اس پر پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ چائنہ ہو جپان ہو یوکے ہو ایون یو اس طرح کی طرف نہیں جا پا رہا جس طرح کیسے انڈیا ہے کیا اس دنیا کی بات کریں جی ڈی پی کے حوالے سے بہت سے ایسے کنٹریز ہیں کرونا کے بعد خاص طور پر ان کا جو گراف ہے جو گروت کا گراف ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے چائنہ کی اگر بات کریں وہ اس طرح کیسے گروہ نہیں کر پا رہا جپان کی بات کریں اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں اور پاکستان میں جو اس طرح جی ڈی پی کی کنڈیشن ہے اور آل اگر ہم بات کریں تو کیا اس کے اوپر آپ کہنا چاہیں گے پر ہونے کے لئے یقین ایک بہت سالے کے لئے کو سلسلے مجھے رہے ہیں ساخن مجھے دوں فول کے لئے کیا کہ اندفعے رہے ہیں کیوں کہ ہر آس احسان وجہ سے اشارہ شرق کا مجھے پر دیئے اپنے سا سرا میں دوسری طور پر ہاں کہ ہر کنٹری میں سارا کچھ ہوا اس کی مئن جواب وہ که سلسلے ایک بہت سا سارے کچھ ہوا میں سا سا سارے پر آراہ رہا ہوں مجھے پہلے ایسیو کا ریٹ تھا وہ ریٹ ہمیں نہیں مر رہا کیونکہ جس کسمنر سم بات کرتے ہیں ہم نے ان کو آفر کرتے ہیں ریٹس اغیرہ وہ کہتے ہیں میرا کاروبار نہیں چاہ رہا ہے میرا پر ڈانفر چاہ رہا ہے تو یہ آل آور دی ورڈی سارا کچھ چل رہا ہے آپ نے بولا آل آور دی ورڈی سارا کچھ چل رہا ہے لیکن ابھی ہمیں میں آپ کو ایک نیوز ایسی بتاؤں گا جسے سن کے شاہدہ پہلے تو یقین نہیں کریں گے اگر یقین کریں گے تو حیران بھی ساتھ ضرور ہوں گے کہ انڈیا جو کے نیبر کنٹری ہے سیون پوائنٹ سیکس پرسنٹ یہ جو ان سے ابھی جو ان سے وہ ہوئے انہوں نے گروہ کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کی جی ٹی پی پوری دنیا میں اگر چائنا کی بات کریں اس لیے کیسے نہیں گروہ کر پایا یو ایس سے ان کی مقابلے میں نہیں گروہ کر پایا جتنا انہوں نے فنانچل ایئر ٹونٹی 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 فور میں گروہ کیا ہے اپنی ڈی ٹونٹ بلکل یہ بلکل ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہیں کہیں اس پون میں بھی سوٹ سے ہی آئی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو گروہ کی ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ہے بلکل بلکل کا پہلے والا پروجیکٹ ہے کچھ نہ کوئی دون پر لائے اور کہیں پر اپل کی بات کر لی رہا کسی ایک پروجیکٹ کی بات آپ نے کر لی اوورال کیا وجہ سمجھتے ہیں ان کی اکانومی کا اس طرح سے گروہ کرنا اور آنے والے ٹائم میں جو ریکارڈ بتا رہا ہے یا جو لوگ پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں مزید بہتری کی طرف جائے گا دیکھیں وہاں کی جو عوام ہے نا وہ اپنی حکومت سا ملکے اس پر انویسمنٹ کرتی ہے پاکستان کو دیکھیں پاکستان میں ایدہ حکومت کے ساتھ نہیں ملے وہ انڈویجولی انویسمنٹ کر کے اپنے آپ کو گروہ کر رہے ہیں آپ کو یہ کہا رہا ہے میری جے میں پیسے آجیں آپ کیا رہے ہیں میری جے بلکل اب دیکھیں انڈیا میں ہیں انڈیا میں وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا وہاں پر لاسٹ ہے بھی جو ان کا چیف آبنسٹا ریٹائر ہوئے ہیں اس کا بلکل یہ گھر نکلے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے اب ہمارے پاکستان کے چیف آبنسٹا ریٹائر ہوئے ہیں اس کا پورے کیسٹینڈ نکلایا تھا اب یہ کتنا بڑا فرق ہے اب یہی مین ہے سوچ کا فرق کیسے آیا یہ ہماری مطلب یہ ہے کہ پرارٹیز کا فرق کیسے ہے کہ ان کی پرارٹیز ہے اپنی نیشن اور ہماری پرارٹیز نو ڈوٹ آپ اپنے پاکستان سے میں اپنے پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن پھر گروت کی طرف ڈیویلومنٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے میں نے اس لیے پہلے کرونا کی بات کی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی کرونا کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اس کنٹری میں بھی دنیا پورے دنیا میں کرونا آیا تو وہ کیسے مطلب کیا جب تک ہم لوگ ایسا نیشن نیشن سوچیں گے نا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب let's suppose میں ہونا اب مجھے ایک چیز آتی ہے میں اپنا ہونہ کس کو کھاگے نہیں دوں گا اب اس نے کہ میں ایک ہو گیا ہوں ملکہ نہیں جاب تک چلیں ملکہ نہیں چلیں گا اب مجھے ایک دن رہ رہا ہوں دو دن رہ رہا ہوں میں کب تک زندہ ہوں مجھے یہ چاہیے کہ میرے پاس جو ہونہ رہا ہے میں اپنا ہونہ رہا ہے لوگوں کو بانٹ ہوں کل کو کچھ منا کچھ ہوتا ہے تو بیک ہینڈ پر وہ چیز کی ایک سیٹ جھکالی ہوتی ہے اس کے لیے بنا ہو ایک یہ ہے اور دوسرا ہم سب کو اتفاق سینا چاہیے یہی ہماری ہے اچھا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے سوال سین یہی ہے پہلے تو یہ بتائیں حیرت ہوئی ہے اور یہ اس خبر کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماننے والی خبر ہے کہ بھائی پوری دنیا اس ٹیم جس ری کے سے گروت نہیں کر پا رہی انڈیا نے پوری دنیا میں اس ٹیم جس ری کے سے ریکارڈ بنایا ہے کہ سیون پوائنٹ سیکس جو انسا پرسن ڈونر نے گروت کی ہے فنانچل ایر ٹونٹی 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 فور میں کو اٹر ٹو کا جو ریپورٹ آئی ہے برو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے میرے خیال سے سیونٹی فور ڈو سیونٹی فائف ڈو سیونٹی فائف ڈو جتنے بھی ہو گئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم آج تک ساف پانی نہیں بھی سکے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان شروع سے رہا ہے ایک بڑی گندی سیاست کا شکار آج بھی ہمارے کنٹری میں اگر کچھ چل رہا ہے تو وہ اپر لیول پر دیکھ لینا تو سیاسی مسئلہ ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ ایک نہیں ہے ڈیفرنٹ پارٹس میں ہیں کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کسی کو لگتا ہے وہ ہونا چاہیے وہ تو دیموکریسی کا حسن ہے نا کہ ملعب آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بڑا ایشو نہیں ہے میرے خیال سے اور دوسری بات دیکھیں شاور سب سے بڑا ایشو ہے اویرنس 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 جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی قوم کے لوگوں کے لیے وہ بڑی ضروری ہے اگر ان میں اویرنس نہیں ہے نا وہ نا اپنی لائف میں کچھ کر سکتے ہیں اور نا وہ اپنی لائف میں کچھ بنیں گے اور نا کچھ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو حکمران پیچھے گزرے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنے کا ویر ہیں ایڈوکیٹڈ کتنے ہیں ایڈوکیٹڈ ہونا ایک الگ چیز ہے ایڈوکیٹڈ ویرنس کا حصہ نہیں ہے چلو ایک بات ہے کہ انسان پڑھتا لکھتا ہے تو وہ سیکھتا ہے چیزوں کو ٹھیک تھا تھوڑتی ویرنس آتی ہے لیکن جو ایک شعور ہوتا ہے وہ انسان کو اچھی تربیت سے ٹھیک ہے وہ اس کا حصہ ہے ایک آپ کو اچھی تربیت ملی ہو اچھی کوالیفکیشنز ملی ہوں اچھے لوگ ملے ہوں آپ بزنس کو سمجھتے ہوں آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کرتے ہیں بزنس کو نہیں جو جس ہاں جس فیلڈ میں جو ہے وہ اس فیلڈ کو کم از کم جانتا ہو کہ ہاں بھائی اس میں یہ ایکسپرٹ ٹھیک ہے اب ہمارے جو حکمران ہیں وہ کن جیزوں میں ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کہہ رہے تھے اور وہ کرپشن میں ایکسپرٹ کرپشن تو بھائی ماشاءاللہ جتنے بھی کیس چاہ رہے ہیں اب میں سب سے پہلے بات کروں گا عمران خان کی وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ پرسنلی مجھے پسند ہے کہ عمران خان بڑا خوبصورت انسان ہے میں تو بھائی اس لیے مجھے پسند ہے مجھے اصل میں اس کا وی ان پسند ہے ٹھیک ہے مجھے اصل میں جو وہ جس طرح سے سوچتا ہے یا وہ جس طرح سے معاشر کی جو ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ جس طرح سے وہ لوگوں کو ویڈنس دے گیا آپ قسم سے اگر آپ دیکھ لیں کہ بیک اینڈ بھی اگر آپ چلے جائیں آپ نواز شریف کی قومت دیکھ لیں یا پیپل پا پیپلز فارڈی کی قومت دیکھ لیں اس ٹائم کے لوگ اٹھا لیں اور آج کی جنریشن کو آپ اٹھا لیں آپ کون میں زمین آسمان کا ڈیفرنس نظر آئے گا زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے نظر آرہا یا نہیں نظر آرہا لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں گروہ کیوں نہیں کر پا رہے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے ملہب آج ہم کسی بھی پاکستانی سے اگر بات کریں میں گرنٹی سے کہوں گا کوئی سیٹ بھی ہیں کوئی اچھا اپنا بزنس کر رہے ہیں کوئی ارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ہم اگر یوت سے یا نوجوانوں سے بات کریں انہیں جابز کا ایشو ہے اگر ہم اپنے جو ان سے بڑے لوگوں سے بات کریں یہاں بھی جو ورکر ہیں ان سے ہی لیٹس پوز بات کریں وہ بھی کہیں گے کہ بھئی گزارہ نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے کہ ملہب ایک سائٹ بھی ہم کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے ایک سائٹ بھی ہم کہتے ہیں پاکستان کہ ہم اپنے پاکستان سے محبت بہت کرتے ہیں دوسری سائٹ بھی کوئی بھی فیلڈ ہو ہم اس میں ورک نہیں کر پا رہے ہیں سیمپل اینڈ سٹیٹ میں نے جو سٹارڈ میں آپ کو بات کی تھی کہ جب تک ہم اپنی یہ گندی سیاست کے جنجل سے نہیں اٹھیں گے ہمیں ایک اچھا لیڈر نہیں ملے گا ہمیں ایک چلانے والا بندہ نہیں ملے گا دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اپ لیول سے آپ نے اگر ٹیکسیز لگانے ہیں وہ اپ لیول سے لگائیں دیکھیں جو اپر لیول پر جن کو ٹیکس پڑتا ہے چالیس لاکھ روپے ہے وہ دا سال لاکھ روپے دے گا تیس لاکھ ماف کرو آ لیتا ہے ٹھیک ہے گریب بندے نے اگر بیس دین ہے نا تو اس نے بیس دین ہے دین ہے اس کی بیس دین ہے جان نہیں چھوڑنی نیبر کنٹری اگر ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے جی ڈی پی ہو ان کا یا ہے دین کوئی نہ کوئی میں تو کہتا ہوں ڈیلی ڈیلی دیکھیں انڈیا کی اگر بات کرے نا وہ ایک بڑی مارکٹ ہے ٹھیک ہے جو میں نے اگر آپ کو پہلے ویڈنس کی بات کی تھی وہ تو شاید وہ موڈی میں بھی نہ ہو لیکن کیا ہے کہ وہ مارکٹ بڑی ہے آج بھی ان کے کافی لوگ ہیں جو سڑکوں پر سوتے ہیں بچارے جن کو کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے بڑے برے حلات ہیں دکھانے کے پہ تو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انسان اچھا ہی دکھاتا ہے اپنا لیکن وہ اور پھر جو بڑے بڑے جو عدار ہیں انٹرنیشنال لیول پہ جن سے لوگ ہیں وہ یہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اگر ورلٹ بھنک کی بات کریں وہ یہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں لیکن جو اتنے بچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کو کہونہی وہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں جو بچارے بھوک سے مرتے ہیں ان کا کہونہی وہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے ان کا وہ ڈاڈا کیوں نہیں شیئر کرتے ہیں وہ تو ایک لیتا ہی کنسر ہے وہ ایک ٹاپی کی لیتا ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو اسرائیل میں ہو رہا ہے دیکھیں وہ بھی تو دبے وہ مطلب کہ کرنی چاہیے ہم نے دا سے پندرہ ویڈیوز اس کے اوپر بھی ریکارڈ کی ہیں کہ جو وہاں پہ اور ہے کس کی گلتی ہے کس کی نہیں گلتی جس کا جو حق کیا اسے وہ ملنا چاہیے لیکن ہم اس ٹائم پہ میں یہ نہیں سمجھ میرے خیال سے جو میری اپنی اپنی اپنین ہے کہ شاید ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرنے کا شوک رکھتے ہیں اپنے گھر کو بہتر کرنے کا ہم شوک نہیں رکھتے اپنے گھر کے اوپر بات نہیں کرتے اپنے گھر کے اوپر بلکل آپ کی بات ایسی ہے اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو خود کو بہتر کرنا چاہیے ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے اگر میں قومیت کی بات کر رہا ہوں تو میں اپنی قوم کے لئے کیا کر رہا ہوں ہم اپنے گھر کے لئے کیا کر رہا ہوں ایسی ہے کہ میں اگر ہر چیز کے لئے بات کر رہا ہوں اچھا بولنا چاہ رہا ہوں کسی اچھے کو چاہ رہا ہوں تو میں کتنا کو اچھا کرنے کے لئے گھر سے نکلتا ہوں میں کتنے لوگوں کو اچھا کرتا ہوں یا بھلا سوچتا ہوں یا میں بھلا کرتا ہوں جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئیں گی دیکھیں میں اب یہاں بھی آپ کو بات کر رہا ہوں قومیت کی یہ وہ لیکن میرا دل کیا کہ میں اس کو لوٹ لوں اس کو کھالوں یہ وہ اور آج کی جو سیاست ہے وہ یہی ہے وہ بیٹھ کے آپ کو بس تھوڑی سی سمپتی تھوڑی سمپتی دکھاتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ یہ ہمیں سارا پتہ یہ ہے وہ ہے لیکن پھر کچھ نظر نہیں آتا بس یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے آپ نے بولا کہ ان کی مارکٹ بڑی ہے اگر مارکٹ کی بات کریں یعنی عبادی کی بات کریں ہم بھی دنیا کی چھٹے نمبر پہ عبادی ہیں چھٹے نمبر پہ آلموس ٹھیک ہے ایسے تو پھر ہمیں بھی ٹاپ ٹین اکانومیز میں ہونا چاہیے پھر ہمیں بھی اس لیے بھائی وہ بزنس دیتے ہیں بزنس کرنے بھی دیتے ہیں یہ کہیں ان کی پولیسیز بہتر ہیں صرف یہ نہ کہیں گے ہمیں تو یہاں پہ ایک تو بزنس ہے نہیں ہے اگر آپ کرنے چلتے ہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بڑے ایشوز ہیں ٹھیک ہے تو ادھر تو یہ ہی ہے کہ جس کی لٹھی ہے بھائی اس کی بیانت ہے کوئی بہتری کی امید ہے کوئی لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کوئی چینج بہتری کی امید میں نے پھر مراند خان کی بہت بہت سٹارٹ کی تھی وہ بات کہیں ہم بہتر تو اگر ایک انسان وین کے حوالے سے آتا ہے جتنے بھی اس نے آج تک پولیسیز بنائی ہیں جو بھی اس نے ٹریک ہمیں دیا ہے وہ بہت اچھا ہے میری جان اگر وہ زیادہ نہیں اگر وہ دس سال بھی اپنی حکومت کو دے دینا دیکھیں ہم اتنے بگڑ چکے ہیں ہمیں نیچے تک ہماری جو جڑے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں جس کو بہتر کرنے کے لیے بڑے سال لگ جاتے ہیں کسی قوم کو بننے کے لیے وہ یہ نہیں ہے رات کو آپ اچھی باتیں کر لیں صبح اٹھے اور قوم تیار ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے بڑی چیزوں کو صدہ آرنا پڑتا ہے بڑی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے وہ سارا ایک پلان جو بنتا ہے ایٹلیس آپ اس کو دس سال دیں اس کو اس کے طریقے سے کام کرنے دیں آپ اس کو جتنی بھی پارٹیز ہیں آپ کچھ دیر کے لیے اپنی جو ایٹیٹوڈ ہے اپنا جو آپ کا جتنا بھی آپ کو شاہی ٹولے کا جو آپ کو وہ ہوتا ہے سوار وہ آپ تھوڑا سا ڈاؤن کر کے اس کا ساتھ دیں اس کو سمجھ لیں پاکستان کی بہتری آج تک پاکستان میں جس نے کیا سیاست کسی نے نہیں کی وہ سب نے بزنس کیا اپنا بزنس تو ان کا چل گیا لیکن پاکستان اس طریقے سے نہیں چل پا رہا جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا جس مقصد کی وجہ سے بنایا گیا تھا کہ ہم دنیا میں اپنا نام کریں گے نام ہو رہا ہے لیکن وہ نام ہو رہا ہے یا بدنام ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کر دیں بہت شکریہ اسلام علیکم محمد یاسین حیدری شہزاد مغل کیا کرتے ہیں آپ میں جنرلسٹ ہوں روزنامہ سرزمین لاہور میں اور ہمارا سرزمین ایچڈو ٹی وی چینل بھی چار رہا ہے اور ایک پارٹی ہے پاکستان انقلابی پارٹی اس میں میں کلچرل ونگ آرگنائزر ہوں لاہور کا یعنی اس ٹیم ہمارے ساتھ ایک جنرلسٹ بھی موجود ہیں ایک میڈیا پرسن اور ساتھ ہی ساتھ ایک پالیٹیشن بھی انقلابی پارٹی کے وہ اپنا چیئر پر ملبی ہے کہ اس کیس کو لے کے چال رہے ہیں سر جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے پاکستان کی جی ڈی وی کی بات کریں کیا سمجھتے ہیں آپ تو ایک سیاستدان بھی ہیں ایک جنرلسٹ بھی ہیں اور دنیا کے دوسرے کنٹریز کی جی ڈی وی کی بات کریں خاص فرپی نیبر کنٹری انڈیا کی وہ بہت تیز سے گروت کی طرف جا رہی ہے ابھی فنانشل ائر ٹونٹی ٹونٹی فور کی جو ریپورٹ آئی ہے کوارٹر ٹو کی اس میں وہ سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ انہوں نے گروت کی ہے ہماری جنسی ہے وہ مائنس میں جاتی نظر آ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اصل میں یہ جو جی ڈی بی ہے نا یہ دنیا میں ایک ہے ڈراما کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں یہ جو ہمچائے پی رہے ہیں نا یا یہ کھوکے والا ہے یا ریڈی بان ہے اس کو ان چیزوں سے کیا ہے اس بچارے نے صبح اپنے کام پر نکلنا ہے اور جب اس کی مات ماری جانی ہے نا جب اس نے تھک ہار جانا ہے تو اس وقت جا کے اس کا یہ دودھ ختم ہونا ہے پھر اس نے جا کے اپنے بچوں کی روزی روٹی کا کچھ کرنا ہے ان کی یہ لیول تک تو بعض سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ جرنلیسٹ ہیں آپ نے بولا کہ یہ صرف ڈراما ہے جی ڈی پی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی بڑی بڑی جونسی کنٹریز ہیں یا کوئی بھی کنٹریز کی بات کر لیں ان کا بڑا فوکس مین فوکس رہتا ہے کہ اپنی جی ڈی پی کو گروت جی ڈی پی کیا نام بتا تھا میرے تو ذہن سے جی ڈی پی جی ڈی پی مذہب کے نام پر لوگوں کو اکساتے ہیں تو یہ پاکستان میں منافقت بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو کوئی ایسا اچھے لوگ بھی موجود ہیں ایسا بندہ آنا چاہیے جو جیسے ایران میں خمینی صاحب آئے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے ہیں اس طرح کا کوئی حکمران آئے گا تو پھر ہی پاکستان کی ہر چیز جو ہے نا ایکانومی بھی درست ہوگی جی ڈی بھی درست ہوگی اور عام بندے کو کچھ جو ہے نا سانس بھی کوئی آسانی سے ملے گا اور امید کوئی نظر آ رہی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری آئے گی اور آپ نے بولا کہ بھائی یہاں پہ مذہب کے نام پہ اس طرح سے اکسایا جاتا ہے یا وہ چیزیں کی جاتی ہیں تو یہ سوچ تو پبلک کی بھی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے نا جب تک ہم پبلک میں اویرنیس نہیں آئے گی کہ بھائی مذہب کے نام پہ ہم نے لڑنا نہیں ہے ہم جو بھی ہیں کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے کوئی کرسٹن ہے وہ سب ہے پاکستانی ہیں یہ سوئی تو حمل آنے کی ضرورت ہے اصل میں نا یہ دیکھیں نا جیسے جماعت اسلامی ہے نام ہم نہیں لیتے ویسے جو بھی پارٹی نہیں میں ویسے نام لے رہا ہوں تو ان پارٹیوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے اجازت بھی مانگی ہے اور انہوں نے اپیلیں بھی کی ہیں کہ پاک فوج کو بھی کہا ہے اور مجودہ گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ ہمیں لڑنے اور مرنے کی اجازت دی جائے ہم مذہب سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ فلسطین میں ان جگہوں پہ جا کے گولہ باری کی ہے اور مسلم بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے کہ دیکھ کرنا در روتا ہے میں بزاتے خود جو ہے میں نے خود اپیل کی تھی کہ مجھے لڑنا نہیں بھی آتا تو مجھے خدا کے لئے یہاں سے کسی تیارے میں وہاں پہ بھی دیا جائے تاکہ میں وہاں پہ لڑنا سکوں تو مر تو سکوں تو ابھی آپ کہہ رہے تھے مذہب سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کی جانے کی تو ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کی اپنے گھر میں جو گربت سے ہم مار رہے ہیں اس کے لئے ہم نے نہیں لڑنا نہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم ادھر بھی میں پاکستان انقلابی پارٹی میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہوں میں کوئی ایک تو سیٹھ آدمی نہیں ہوں نہ میں جگیردار کا بیٹا ہوں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں اور میں پارٹ ٹائم میں میڈیا میں کام کرتا ہوں جو فل ٹائم ہے وہ میں ایک میڈیسن کمپنی ہے تری اے ڈیاغنوسٹک وہاں پہ ایز سیلز افیسر ہوں تو ہم لوگوں کو شعور یہی دے رہے ہیں کہ یہ جگیرداری سسٹم اس کو تبدیل ہونا چاہیے نہ کہ ہم دیکھیں اکانومی کی جیسے بات ہے کوئی ایک بندے کا مو لال ہے تو ہم تھپڑ مار کر تو اپنا مو لال نہیں نہ کریں گے اس کے لئے ہمیں خوراک کھانی پڑے گی یعنی اگر ایک بندے کا مو لال ہے یعنی وہ بہتری کی طرف جارہا ہے تو ہمیں اسے سیکھنا تو چاہیے سیکھ لینی چاہیے کہ بھئی کیسے اس کی پولیسیز کیا ہیں وہ پولیسیز ہم بھی یہ فالو کریں وہ جناب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کا وہ مسئلہ ہے یہ دیکھیں آپ انڈیا کو ہم کہتے ہیں انڈیا یہ ہے وہ ہے وہاں پہ آپ چھابڑی والے کے بیٹے کے پاس جائیں گے تو وہ فر فر انگلش بولتا نظر آئے گا اور ادھر ہم ہائی سٹینڈر کے سکولوں میں بچوں کو بڑھاتے ہیں تو وہ اپنے گھار کا اڈریس نہیں لکھنا جانتے یہ میار ہے اور جب میار ہی ہمارا تعلیمی نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے یہ چیز سے اس چیز سے میں کرتا ہوں کہ جی ڈی پی ہو یا کوئی بھی کوئی بھی اوورال ہم فیلڈ کی بات کریں جب تک ایڈیوکیشن سسٹم نہیں ہمارا بہتر ہوگا ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے بیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام شیخ فراز جی کیا کرتے ہیں سر میں چھوٹا سیکٹر ہوں ٹھیک ہوں گیا ایکسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہوں گیا بڑی زبردست بات ہے اچھا سر جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے گھر بات کریں چھتر سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہم ہمیشہ دوسرے کنٹریز کی سپورٹ کے ساتھ ہی کبھی اگر کچھ کرتے ہیں تو دوسرے کنٹری کی سپورٹ کے ساتھ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے اس کلچر میں یہ کمیشن کا سسٹم رہے گا نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بل گیٹ یہاں آیا تھا اس کے نمائندے انہوں نے دیکھا پاکستان کا سروے کیا کہ یہاں جو گوگل کی جو ہے وہ یہاں بنایا جائے لیکن کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے جو بڑے حکمران ہیں انہوں نے کمیشن مانگ لیا لہٰذا وہ یہاں سے چھوڑ کے تو انڈیا میں جا کے بیٹھ گئے انڈیا کیا گیا بھارت میں جا کے بیٹھ گیا تو وہ اب دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہیں ان کا سی او جو کچھ بھی ان کا وہیں پہ ہمارے پھر وہ ہی ہیں کہ انہوں نے تو ہر چیز بنایئے وہ چاند پہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم ماشاءاللہ ایک چاند پہ متفق نہیں ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ تو جو بات کرنا یا ان کے ساتھ مقابلہ یا کمپیریزن وہ بے وقفی کی بات ہے ابھی اس ٹائم پہ جو سیچویشن ہے پاکستان میں ہم بیٹھ کے اگر کمپیریزن کریں گے انڈیا کا تو یہ بے وقفی کی بات ہے غصہ شاید کسی کو یہ بات بری اور عجیب لگے کہ بھئی کیوں ہم کیوں نہیں کمپیریزن کر سکتے ہم کیوں نہیں مقابلہ کر سکتے لیکن اس کی ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں ایک ہمیں تو چھتر سال سے ہی بتایا گیا کہ ہمارے میں جذبہ بہت زیادہ ہم تو سب سے بہتر ہم تو سب سے آگے دنیا کی نمبر ون ملد یہ نیشن ہم ہیں یہ سارا کچھ بتایا گیا اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز بھارت کی کہ جی فلم بھارت کی ہے یہ بھارت کا ہے وہ بھارت کا یہاں تک کہ بھارت نے اپنی فلموں کے ذریعے کلچر بھی ہم پہ مسلط کر دیا ہے دنیا میں اپنے کلچر کو پرموٹ کر دیا ہے وہ ہم سب اس کو مانتے ہیں لیکن جب ہاکی یا کرکٹ کی بات آ جاتی تو ہم کہا نہیں جی اے تیسی ہیں حالانکہ وہ بھی ابھی کرکٹ میں دنیا میں نمبر ون جو او ڈی آئی ٹیم ہے وہ انڈیا کی ہو جائی ہے بلکل ایسا ہی ہے چینج آنے کی کوئی امید نظر آتی آپ کو لگتا ہے کہ یار دیکھو یہ سوچ ایسی بدل سکتی ہے آپ تو ایکٹر ہیں اور آپ کا انڈسٹری سے ملہ فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری سے تعلق ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے بہت چینج کے ذریعے بہت چینج لاسکتے ہیں میڈیا کے ذریعے لوگوں کی سوچ بدل سکتے ہیں کہ یار یہ دشمنی کو چھوڑو اپنے پاکستان پر فوکس کرو ریلیشن بہتر کرو اور جیسے دنیا کے دوسرے کنٹریز ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جیسے دنیا بھارت کی بات کریں جیسے وہ آگے باڑے ہیں ہم بھی آگے پڑھیں سر ہمارے یہاں فلم جو ہے نا وہ تو تقریباً ختم ہو چکی ہے تقریباً ختم ہو گئی ہے باقی رہا ڈراما ہمارا جو ڈراما تھا پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن کا پی ٹی وی کا وہ پوری دنیا میں جو تھا اس کا جواب کوئی نہیں پسند کیا جاتا تھا ابھی بھی شاید پسند کیا جاتا ہے پاکستانی ڈراماز کو سر بات یہ ہے کہ جب سے یہ جو اپنا وہ ہے نا لومینی آٹی یہ والے جب سے یہ پوری دنیا کے میڈیا پر انس کا جو ہے وہ پنجھے گاڑے ہوئے ہیں وہ جو چاہتے ہیں جو لکھواتے ہیں ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں پی ٹی وی کے علاوہ وہ اس بات کو مانتے ہیں وہ لکھ کے دیتے ہیں جو وہ کہیں گے وہ ہوگا پاکستان ٹیلیویشن میں تو یہ تھا کہ جس وقت آپ پرانے ڈرامے دیکھ لیں کہ فیملیز جو تھی سارے کام چھوڑ کے روٹی آگے پیچھے ہو جاتی تھی لیکن ڈراما یا پہلے کھالو یا بعد میں کھالو آپ کا کھانا آگیا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے لازم میں آپ کی فیلڈ کے حوالے سے ایک سوال کریں گے کیا فرق اس میں تھوڑا سا اگر ہم کمپیریزن یا تھوڑا فرق کریں گے پاکستان کے جو ڈراما انڈسٹری ہے اور انڈیا کی جو ڈراما انڈسٹری ہے انٹرٹینمنٹ بالی ووڈ جیسے ادھر کہہ لیں اور یہاں پہ جو انسی ہماری انڈسٹری ہے کیا فرق ہے کیا صرف یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادی زیادہ ہے تو اس لیے ان کی ڈرسٹری بڑی ہے بنتی ہے ان کی کچھ تقریباً ایک سال میں ایک ہزار کے قریب فلم بنتی ہے لیکن نظر کتنی آتی ہیں چند ایک یا وہ لے لیں تو باقی جو پی ٹی وی کا جو ڈراما ہے نا وہ ایکچلی اس میں جو ہے دو اپنا ہے فورمڈ ہے ڈراما فلم کے ایک ہے کمرشل جو یہ فنٹیسی پہ بیسڈ ہے اور دوسرا ہے پیرلل سینما پیرلل سینما وہ ہے جو ہمارے پاکستان ٹیلیویزن کا ڈراما تھا جو ریالیٹی بیس تھا ریالیٹی بیس تھا کوئی سٹوری ہوتی تھی اس کے اندر اور اسے جو ان سے اسے سبب سکھا جاتا اب اب اسی جو تو ہماری جو تھی یہ پیرلل سینما پی ٹی وی کے ڈرامے کو بھارت نے ایک نیا ایک نام دے دیتا آرٹ مووی جی آرٹ مووی ہے جی اس میں نسو ابنی شاہ ہے اس میں سمیتہ پٹیل ہے شبانہ آزمی ہے فلاں ہیں مول پالکر ہے یہ ہے وہ ہے تو ایکچولی وہ پی ٹی وی ہی کا ڈراما تھا تو انہوں نے کاپی کیا بلکل وہ کی ہے تو ہمارے سے بہتر تو لیٹس پوز اگر انہوں نے کاپی کیا تو ہمارے سے بہتر تو وہ نہیں کہ ہمارے سے